اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر ادنان علیہ صاحب کو خوش شامدید کہتا ہوں میرے بھائی سلام کرنا سنت ہے اس کا جواب دینا واجب ہے تو کوشش کیا کریں جواب دے دیا کریں دل دل میں دیا کریں لیکن دے دیا کریں بات یہ ہے میرے بھائی کہ جو لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں یا جو لوگ فوج میں رہتے ہیں جو لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں کمزوری پن ان میں آگئی ہے یا بہت زیادہ یہ دیکھیں کہ جب وہ تین مہینے بعد گھر میں آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلی ہم بستری کریں اب ڈیلی ہم بستری کرنے کے لئے پاور چاہیے سیکسور پاور چاہیے نفس کی پاور چاہیے نفس میں طاقت چاہیے ٹھیک ہے وہ چیز کو ایمپریومنٹ کرنے کے لئے جو لوگ تو ٹھیک ہیں تو وہ کیا ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں تو وہ ابھی جو میری ویڈیو کے لیفٹ کر دیں ابھی چھوڑ دیں ابھی نہ سنیں آگے جو لوگ اس میں مبتلاہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاک صاحب ہم واقعی آتے ہیں تو ہم بستری جب کر پاتے ہیں تو جب ہم ایک رات کو کرتے ہیں تو دوسری رات کو ہمارا دل نہیں کرتا اٹھنے کو اور اس کے بعد ہمارا نفس جو اٹھتے نہیں ہی ہمیں طاقت نہیں دیتا ہمارا ساتھ بھی نہیں دیتا تو یار یہ دیکھیں نا کہ آپ دو سال بعد آ رہے ہیں آپ تین مہینے بعد گھار آ رہے ہیں آپ دو مہینے بعد گھار آ رہے ہیں اگر آپ میں اتنی کمزوری ہے کہ آپ ایک دفعہ ہی کرتے ہیں پھر آپ کا دل ہی نہیں کرتا ایک افتے کے بعد پھر دل کرتا ہے تو یہ جو کمزوری ہے اس کو دور کرنا چاہیے میرے بھائی اگر یہ آپ کے ساتھ رہے گی تو آپ کو اور زیادہ آپ اپنی بی بی کو سیٹیفائج نہیں کر پائیں گے مطمئن نہیں کر پائیں گے اور جو سرکل ہوتا ہے سارا پیسو سے نہیں چلتا ہوتا انشاءاللہ تعالی آپ کو میں پشیدہ لفظوں میں ہی بتا دیا کرتا ہوں اور آپ خود سمجھدار ہیں مرد جو ہوتا ہے نا مرد وہ رہ سکتا ہے عورت جو ہے نا عورت وہ آپ کے لئے برداشت کرتی ہے اور جب وہ آپ کی خواہش ہوں آپ خواہ خوابوں میں رہتی ہے کہ وہ میرے ہزمین آئیں گے میرے شوہر آئیں گے ٹھیک ہے تو وہ جو آئیں گے تو مجھے خوش کریں گے تو میرے بھائی جب آپ لوگ پھر ان کو مطمئن نہیں کریں گے خوش نہیں کریں گے اپنے گھر میں ناچاکی پیدا ہو جائے گی آپ کے گھر میں بیوی آپ سے لڑے گی چرچڑا پن اس میں وہ لڑنا اس کی دل کوئی نیت نہیں ہوتی لیکن ایٹا میٹا کلی اس کے اندر چرچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی وہ سیکسول جو ہے آپ نے جو لذت ہے وہ آپ نے اس کی پوری نہیں کی تو اس میں اچانا کی خود بخود ہی ان میں میرے بھائی ایک چرچڑا پن غصے کی حالت میں ٹھیک ہے تھکا تھکا جسم کیونکہ عورل ریز ہوگی تو عورت جو جب ریز ہوتی ہے تو عورت فریش محسوس کرتی ہے جب نہیں ہوتی تو بوجل محسوس کرتی ہے میرے بھائی اس کے لئے میں بتانے جا رہا ہوں میرے بھائی اس کا غور سے سنیں جو ایک دفعہ ہم پیسری کرتے ہیں دوسری دفعہ ان کا نفس ان کے ساتھ نہیں دیتا ان میں میرے بھائی مغز پمبہ دانا آپ نے لینا ہے یہ لینا ہے چالیس گرام آپ نے لینا ہے سال مصری لینی ہے چالیس گرام لینی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اس کے بعد جو ہے نا سفید موسلی انڈیا والی یہ آپ نے لینی ہے چالیس گرام ان کو اچھی طرح بھریک پیس لینا ہے سفو بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس میں چالیس گرام مصری لینی ہے اس کو لیدہ پیسنا ہے جب یہ سفو بن جائے گا اس کو مکس کر لیں گے آپ اس میں بنا کر اچھی طرح ان کو میرے بھائی آپ نے کھرل کرنا ہے کھرل کرنے کے بعد مکمل طور پہ پھر ایک چائی کے چمچ صبح ایک شام آپ جب وہاں پہ ہوتے ہیں آپ بار ملک میں ہیں یا آپ ادھر پاکستان میں ہیں یا آپ کسی اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن آپ کمزوری ہے آپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایک چائی کا چمچ صبح اور ایک چائی کا چمچ شام کو سونے سے تین گھنٹہ پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ لینے آپ میں یقین کریں کہ آپ میں فل پاور آ جائے گی ایسی پاور کے شیر جیسی پاور ہوگی آپ میں آپ کا نفس ایسے ٹائٹ ہوگا جیسے کوئی اندر ہڈی آگئی ہو یہ وہ چیز ہے اس کا وہ دیتا ہوں جو ادمائیں گے تو فیدہ ہوگا اور دعا کریں گے سپردست فیدہ ہوگا کیونکہ انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنی بیوی کو سیٹیفائز نہیں کر پاتے جو لوگ اپنا گھر صحیح طریقے سے نہیں بسا پاتے سب سے مین وجوات یہی ہوتی ہے کہ ان کا ٹائمک سے نہیں ہوتی نفس اپنے مرد مرد اپنی بیویوں کو خوش نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ناچاکی شروع ہوتی ہے ایسا ایسا بڑھتے بڑھتے شیطان اپنا حملہ کرتا ہے وہ لیتگی ہو جاتی ہے تو بہتر میں یہ میرے بھائی کہ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ و تعالی بہت زبردست فیدہ ہوگا نفس ٹائٹ رہے گا آپ چتنی دفعہ ہی کہیں گے سیٹی پہ اٹھے گا نفس آپ کا سیٹی پہ اٹھے گا تو انشاءاللہ و تعالی ایسا ہوگا آپ دعائی استعمال کریں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب لیے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھے اچھی ویڈیو دوں گا آپ کو انشاءاللہ و تعالی بہت فیدہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ